اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ بہت ہی چیز چیکن کی مکھنی گریوی بنا رہی ہے اور بنا رہا نہایت آسان ہے چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہم اسم اللہ رحمانی رنگ سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ٹو کیجی چیکن لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے تقریباً دس پندرہ منٹ سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسس وارٹر ہے وہ سارا کا سارا نکل جائے تو اس کی تھوڑی سی میرینیشن کریں گے اور یہ آپ یقین کریں کہ می میرینیشن اس طرح پہلے کر کے جب آپ اس کو پکائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا اور بہت مزیدار بنیں گا تو بنانا بھی اس کو نہایت آسان ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں تقریباً ایک کپ سے تھوڑا زیادہ تھا دہی ڈالیا ہے ساتھ میں ون ٹی سپون اس میں ڈال رہی ہوں سالٹ اور ون ٹی سپون ہی اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں حلدی تو ساتھ لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال لوں گی ون ٹی سپون اور اس کی میرینیشن کر دیں گے بس یہی چیزیں ہیں ان کو میرینیشن کر کے آپ کم از کم آدھا گھنٹہ پڑا رہنے دیں اور اس دوران ہم اس کی باقی جو ہے وہ تیاری کریں گے اور اس کو پکائیں گے تو یہ زبردست سا چکن بنے گا اور بلکل ایسے سموتھ اور سلکی سا بنانا بھی نہایت آسان ہے اور بچوں کو تو روز ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا ہونا چاہیے بننا تو چکن ہوتا ہے لیکن یہ کہ تھوڑی سی اس میں میرینیشن کریں تو وہ اور بھی زیادہ مزیدار بن جاتا ہے تو اس کو میں نے کر کے میرینیشن کر کے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے کڑائی لی ہے بڑے سائز کی کیونکہ چکن زیادہ ہے تو برطن آپ کھلا لیں گے تاکہ جب ہم اس کو پکائیں تو وہ ٹوٹے نہیں اس میں ایک کپ سے زیادہ میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کے ساتھ اب اس میں میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون جنجر اور گارلک کا پیسٹ جو کہ پیسٹ نہیں بنایا اس کو میں نے کوٹ کے ڈالا ہے تھوڑا یہ موٹا موٹا سا ہوگا تو یہ زیادہ اچھ اس کو پکائیں گے تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے جیسے ہی یہ تھوڑا بنہ سٹارٹ ہو جائے گا پکنا تو پھر اس میں نیکسٹ جو ہے ہمارے پیاس وہ ڈالیں گے تو اس ٹیج پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کرنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو پسند دیتی ہے تو ویڈیو لائک کر کے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو ساتھ اب جیسے ہی وہ تھوڑا سا پا گیا تو یہ دیکھیں تین پی جن کو سمپل ہاف گلاس پانی کے ساتھ میں نے جو ہے جگ میں گرائنڈ کر لیا ہے اس کی پیسٹ بنانے کے لیے اگر آپ اس طرح نہیں پیسٹ بنانا چاہتے تو آپ اس کو فائنلی سلائس کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو بونے تو وہ ٹوٹ جائے لیکن اگر اس طرح بنائیں گے تو اس کی گریوی اور بھی زیادہ اچھی بنے گی تو آپ اس کو بونتے جائیں اور یہ دیکھیں بونتے ہوئے اس کا کلر چینج ہو جائے گا ساتھ اس میں میں ایک ٹیبل سپون اس میں گرم مسالہ ثابت والا ڈالا ہے اور س ساتھ اس کے دو تیز پتہ ڈالے ہیں یہ اس لیے مسالہ اس ٹیج پر بھی ہے تاکہ جو چکن کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ جو نکل جائے اچھے سے تو جیسے ہی اس کا پانی ڈرائے ہو گیا پیاز کا تو آپ نے یہ چکن اس میں ڈال جینا ہے سارا کا سارا اچھی طرح سپیچولر سے ساف کر کے جو اس کی میرینیشن والا دہی تھا وہ بھی ایڈ کریں گے اور اس کو ہلائیں گے تو اس کو پکانا شروع کرتے ہیں آپ نے سٹارٹ میں ہی اس کا فلیم جو ہے وہ لو نہیں کرنا اس کو تھوڑا ہائی جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پکائیں گے اور باقی جو مسالے ہیں ان مسالوں میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون جو ہوتی ہے کٹی ہوئی لال مرچ وہ ڈالی ہے اگر آپ اس میں جو نہیں پسند کرتے تو اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں سبز مرچ کے ساتھ بھی اور کالی مرچ کے ساتھ بھی جو اس میں نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو پان سے سات منٹ کے لیے کور لگایا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس نے اپنا ہی پانی چھوڑ یا کچھ دہی کا تھا اور اسی پانی میں ہی اب ہم نے اس کو پکانا ہے اس میں ایکسٹرا پانی وغیرہ نہیں ڈالنا لیکن پان سات منٹ کے بعد آپ نے چولا جو ہے نا وہ میڈیم فلیم پہ کرنا ہے اور اس کو کور ضرور لگانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا گوشت اچھی طرح سے گھل جائے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے ہی یہاں اس ٹیج پہ آئے گا اور ابھی تھوڑی اسی اس پہ گریوی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس میں میں نے ایک پیکٹ ڈالی ہے کریم تو کریم ڈالن اور اسی کے ساتھ اس کا فلیور اور زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ دیکھیں ایک کپ میں نے لیا ہے اس میں آئل اور ساتھ دو ٹماتر ہیں اور شملہ مرچ ہے اور ایک پیاز جو میں نے کٹا تھا اس طرح سلائس میں ان کو آپ نے کٹنا ہے تھوڑا سکیر شیپ میں اور اس طرح فرائی کریں گے ایک منٹ کے لیے لیکن یہ خیار رکھنا ہے کہ اس میں جو ہماری سبزیاں ہیں نا وہ ٹوٹنے نہیں پائیں اور زیادہ نہیں گل جائیں تھوڑی کرنچی کرنچی رہیں گی تو ان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا اور اس کا مزیدار سا فلیور آئے گا آپ اس کو بنائیں انجوائے کریں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور اس کو سپیشلی تندوری روٹے کے ساتھ سرب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی بھی کیسی بنی ہے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ